شہریوں کو اس وقت روٹی اور نان کتنے میں مل رہا ہے جان لیتے ہیں سلمان تارک سے جی سلمان تارک بتائیے گا جی مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لیتا ہر چیز کی قیمت میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے روٹی کی قیمت میں دو روپے اور نان کی قیمت میں تین روپے یہ اضافہ کیا گیا ہے اور یہ اضافہ نان بھائی اسوسییشن کے جانب سے خودصافتہ طور پر کیا گیا ہے کیونکہ ذلح حکومت کے جانب سے یہ موقع سامنے آیا ہے کہ ہماری جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن اضافہ کا نہیں جاری ہوا تندور کے مالک سے جانتے ہیں کہ یہ اضافہ کی کیا وجہ بنی بھائی جان بتائیے گا یہ جو اضافہ کیا گیا ہے دو روپے روٹی کے اوپر اور تین روپے نان کے اوپر اس کی کیا وجہ بنی تین سال سے چھے روپے کی روٹی اور دس روپے کا نان چل رہا ہے تین بار ہر سال آٹے میں اور بلو میں اضافہ ہوا لیکن وہ اس کی پرائز ایک جگہ سٹل رہی ہے لیکن اس مرتبہ اتنا زیادہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے بلکہ سکت سے باہر ہو گیا چھے روپے کی روٹی اور دس روپے کا نان بیچنا ہے تو بیسیکل اس کی قیمت جو ہے دس روپے اور پندر روپے ویسی اسوسییشن نے فیصلہ کر دیا ہے وہ آج یا کل تک آجے گا انشاءال اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت کریں گے شہری موجود ہے جہاں پہ نان روٹی لینے کے لیے آئے ہیں میں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان دو روپے روٹی کے اوپر اور نان کے اوپر تین روپے اضافہ ہو گیا کیا کہیں گے چینی آٹا گھی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ایک مزدور دیاریت دار طبقہ جو ہے نا وہ خاص طور پر اس دور میں اس دور حکومت میں نا بلکل نہیں اپنے آپ کو کور پا کر پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آمدن بہت کم ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور سیکنلی یہ ہے کہ ہر بندے کی رینج سے باہر ہو گیا اپنے گفتگو سنی شہری بھی اس اضافے کو ذمہ داری جو ہے اس اضافے کی حکومت پر ڈال رہے ہیں حالانکہ انان بھئی اسوششن نے اضافہ کیا لیکن حکومت پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں موسیقی